کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچ ہے کہ جاپان کی بلیٹرین کی ناک اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے کیونکہ بلیٹرین تو چائنا میں بھی ہوتی ہے لیکن ان کی ناک تو ایسی چوچی جیسی نہیں ہوتی اصل میں جاپان کی بلیٹرین کی ناک کو سنیوں کی ناک دیکھ کر بنائی ہے ایسا آپ لوگ سوچ بھی سکتے ہو مگر اس کے پیچھے کا ریزن تو کچھ اور ہی ہے اصل میں جاپان میں بہت ساری ریلوے ٹینلز ہیں جس کے اندر سے جب ٹرین گزرتی ہے تو ایک تیز سونک بوم بنتی ہے جس سے آس پاس کے لوگ بھی ڈار جاتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے ٹرین کی ناک اتنی لمبی کار دی ہے کیا اب آواز بھی نہیں آتی اور ٹرین بھی بہت تیز چلتی ہے